ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مارول کا فیز ٹو کا ریکیپ اگر فیز ون کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں وہ بھی ضرور دیکھئے گا فیز ٹو کی جو پہلی مووی آئی وہ تھی آئرن مین 3 اب آئرن مین 3 کی سٹارٹ کے اندر اس کو پاسٹ میں دکھایا گیا یعنی 1999 میں دکھایا گیا جہاں پہ ایڈریچ نامی ایک بندہ اپنا آئیڈیا ٹونی سٹارٹ کو بتانا چاہتا ہے لیکن ٹونی اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا پھر اس کے بعد پریزنٹ ایکی سٹوری چلتی ہے اس کے اندر اسی ایڈریچ کو دکھایا جاتا ہے پھر وہ ایک ایسے ایکسپریمنٹس کرتا ہے انسان کے اوپر کہ جیسے ان کے پاس سوپر پاور آتی ہے اور پھر ایڈ دین ٹونی سٹارٹ کی اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور وہ پیپر کی مدد سے یہ جہاں جیت جا فیس ٹو کی دوسری مووی آئی تھی تھوڑ ڈی ڈارک ورڈ اب اس کے اندر پہلی دفعہ ہمیں ایتھر دکھایا گیا ایتھر جو کہ ایک انفینٹی سٹون تھا اب اس کے اندر ملکت جو تھے اس ایتھر کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آرڈن کے فادر نے ان سے وہ چیز لے کے کسی دوسرے جگہ پہ بھیج دی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پرچوی سے ایک رستہ نکلتا تھا اس جگہ پہ جہاں پہ وہ ایتھر موجود تھا جین فوسٹر کے باڈی کے اندر وہ سارا ایتھر چلا جاتا ہے لیکن جب تھوڑ کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو ایس گارڈ لے جاتا ہے تاکہ اس کو ریکاور کر سکے اب ملکت جو سے وہ ایس گارڈ جاتے ہیں وہ ایتھر لینے کے لیے تو اس کے اندر تھوڑ بہت کوشش کرتا ہے کہ ایتھر کو تباہ کر سکے اور لوکی بھی اس کی مدد کرتا ہے اب یہاں لوکی کی ایک دفعہ ہمیں دکھائی جاتی ہے لیکن بھائی وہ لوکی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گا اور اس کے انڈ کے سین کے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آرڈن کا روپ لے کر تھوڑ سے بات کرتا ہے اور یہ اس کے انڈ کریٹ سین جو تھے اس کے اندر یہ دکھاتے ہیں کہ جو انفینٹی سٹون تھا وہ اس کو کلیکٹر کے پاس محفوظ رکھتے تھے اس فیس کی تیسری مووی تھی کیپٹن امریکہ دا ویڈر سوچ اب اس کے اندر ہمیں پہلی دفعہ سیم ویلسن جو کہ کلیکٹر کرتے ہیں اور شیرن کارٹر ایجنٹ ریٹی بھی دکھائے تھے اس مووی کے انڈ کریٹ سین کے اندر وانڈا اور کوئی سلور کا بھی ہمیں انٹرڈکشن دیا گیا اس فیس کے اگلی مووی ہے گارڈین آف دی گلیکسی اب یہاں ہمیں دکھائے جاتا ہے 1988 کی ہسٹری یہاں پہ بچہ جو پیٹر پل ہوتا ہے اس کو ایک ایلین شپ اٹھا کے لے جائے گیا یونڈو اس کا نام ہوتا ہے وہ پیٹر کو سپیس پائرٹ بنا دیتا ہے پھر اس طریقے سے وہ چیزیں چراتا ہے اور اس مووی کے اندر جو چیز اس نے چرائی ہوتی ہے وہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک انفینٹی سٹون ہوتا ہے اب اس مووی کے اندر ہی ہمیں تھینوس پورا کا پورا دکھایا گیا اس کی پوری لپ دی گئی کیونکہ رونن تھینوس کے لیے کام کرتے تھے اور وہ انفینٹی سٹون حاصل کرنا چاہتے تھے اب رونن جو تھا وہ گارڈین آف دا گلیکسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اب اس حملے کے اندر جو تھا گروٹ مارا جاتا ہے اور پیٹر کوئل جو ہے ڈانس کر کر کے اس کو مارتا ہے اور پھر ایڈ دی اینڈ ہمیں گیا نظر آتا ہے کہ گروٹ اب ایک چھوٹا سا پودا بان چکا ہے اس فیز کی جو اگلی مووی آئی بڑی فیورٹ مووی ہے میری ایڈ ایج آف الٹرون اب اس کے اندر وانڈا اور کو بقائدہ انٹروڈیوز کروایا گیا اور لوکی کی چھڑی دکھائی گی ٹونی اس چھڑی کی مدد سے ایک ایسی مشین بنانا چاہتا تھا جو کہ پوری دنیا کی حفاظت کر سکی جب وہ ٹونی بنا رہا ہوتا ہے تو الٹرون جارویس کو کنٹرول کر کے وہاں سے باگ نکلتا ہے اور ایڈجرز کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن جب اس کو ایڈجرز مارتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ کی مدد سے وہاں سے باگ جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویبرینیو وہ بلیک مارکٹ سے لے رہا ہے یہاں پہ وانڈا تمام ایڈجرز کے دماغوں سے کھیلتی ہے اور سپیشلی ہلک کے ساتھ ہلک جو ہے وہ آگ بگولہ ہو جاتا ہے تو ٹونی سٹارٹ کو اس کو روکنے کے لیے ہلک بسر کو بھرانا پڑتا ہے اس طریقے سے وہ ان کو ہلک کو روکتے ہیں پھر ہاؤک آئی اپنی فیملی کو انٹرڈیوز کروانے کے لیے سارے ایڈجرز کو ایک محفوظ جگہ پہ لے جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں ہاؤک آئی کی ساری فیملی دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر ایڈ دی اینڈ جو وانڈا اور قوک سلور تھے وہ اڈرون کی سائیڈ چھوڑ کے ایڈجرز کو جائن کر لیتے ہیں اور ایڈ دی اینڈ قوک سلور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس فیز کی جو آخری مووی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے انٹ مین کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی ٹیکنالوجی دکھائی گئی تھی جس کا تعلق ایڈجر اینڈ گیم میں تھا یعنی قوانٹم فیزک اب قوانٹم فیزک اس کے دکھائی گے اس میں ہینک پیم کو دکھایا گیا کیسے پیم پارٹیکل بنائے گے اور کس طریقے سے اینڈ مین کو وہ سوٹ ملتا ہے وہ سارا کچھ اس میں دکھایا گیا پھر اینڈ مین کو ہینک پیم ایک مشن دیتا ہے کہ ڈیٹی ییلو جیکٹ کو وہاں سے چھوائے تاکہ اس چیز کو ہتم کیا جا سکے اور اس میں ہمیں پھر اینڈ کی اینڈ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ییلو جیکٹ اور اینڈ مین کی لڑائی میں اینڈ مین جیت جاتا ہے اور اس مووی کے اینڈ میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ واسپ کا سوٹ انٹرڈیوز کرواتا ہے اپنی بیٹی کو ہینک پیم یہ تحریک ہے فیس ٹو کا فیس ٹری جاننے کے لیے آپ بنجدار کرنا پڑے گا تب تک کے لیے بائی بائی